موسیقی اسلام علیکم ہلو ایوریون ایٹس رمال خان اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل جی تو مائی یوٹیوب فیملی جیسے کہ ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آج کا جو ویلوگ ہے یہ ہے کراچی ٹو اسلامباد اوکی جی تو میں اسلامباد جا رہی ہوں سرین ایئر لائن سے اور اس ویڈیو میں میں سرین ایئر لائن کا ٹوٹل ریویو کرنے والی ہوں کہ ان کے جو ایئر جٹس ہیں یہ کس کنڈیشن میں ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو لنچ سرف کرتے ہیں وہ کیسا ہے کیونکہ میری جو فلائٹ ہے وہ دن ڈیٹ بجے کی ہے تو یہ لوگ لنچ سرف کرتے ہیں تو اسلامباد میں جا رہی ہوں وہاں پہ میرے فادر کا گھر ہے تو یہاں پہ میں اس ٹائم پہ جناہ انٹرنیشنل جا رہی ہوں ایئر پورٹ پہ تو وہاں پہ پتہ کرتے ہیں کہ ٹکٹ جو ہے اس کی کیا پرائز ہے اور اس کے علاوہ فلائٹس جو ہیں وہ کس کس ٹائم پہ ہیں تو آگے چلتے ہیں اور چل کے میں آپ کو سب گائیڈ کروں گی کراچی کا ایئر پورٹ بھی بہت خوبصورت ہے لیکن یہاں پہ جو آرمی تھی انہوں نے مجھ سے ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کروا دی تھی کیونکہ سکیورٹی ایشیوز ہوتے ہیں سو جتنی میں بنا سکتی تھی وہ میں نے بنائی ہے یہاں پہ ہم جو ہے یہ پاسم نے کلیکٹ کیا ہے اور اب ہم اندر انٹر ہو رہے ہیں جی تو ویڈیو کو کرتے ہیں تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ تاکہ آپ لوگ کراچی کا ایئر پورٹ بھی دیکھ لیں اور ویڈیو بہت زیادہ لمبے بھی نہ ہو موسیقی تو ایئر پورٹ ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ہم تھوڑی سی انفرمیشن لیں گے اور اپنا جو ٹکٹ ہے وہ کنفرم کرائیں گے سی انفرمیشن لیں گے جی تو پہلے میں پی آئیے سے ٹراول کر چکی ہوں تو لیکن مجھے پی آئیے کا اتنا اچھا جو ہے وہ ٹراول نہیں لگا ہے نہ ہی ان کے جیٹس اچھے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ میں اب سرین ائرلائن جو ہے اس سے ٹراول کروں گی اور اس کے ساتھ کیسے ایکسپیرینس رہتا ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی ٹکٹ کنفرم ہو گیا ہے سیون اکٹوبر کا اور دن ڈیڑ بجے کی فلائٹ ہے تو یہاں پہ میں نے ٹکٹ جو ہے وہ ریسیف کر لیا ہے سو اب میں تھوڑا سا آپ کو ائرپورٹ دکھاتی ہوں اندر سے کیسا ہے اور پھر اس کے بعد گھر چلتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں پیکنگ جو کر رہی ہوں اس میں میں کیا کچھ رکھ رہی ہوں موسیقی جی تو یہ تھا جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی بہت خوبصورت ہے اندر سے بھی اور اب میں گھر جا رہی ہوں اور بیگج کی اگر آپ کو بتاؤں تو سرین ائر لائن کا جو بیگج ہے آپ کتنا ویٹ لے کے جا سکتے ہیں سو ٹونٹی کیجی بیگج جو ہے وہ آپ لے کے جا سکتے ہیں اس کے لاوہ جو آپ کا ہینڈ بیگ ہوگا وہ آپ ٹین کیجی اپروکسیمیٹلی آپ کتنا ویٹ جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں اس سے زیادہ اگر لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو ایکسٹرا چارج کریں گے سو فرنس میں جا رہی ہوں اسلامباد اور یہاں پہ میں پیکنگ سٹارٹ کرنے لگی ہوں اور ویلوگ بہت اچھا ہونے والا ہے تو اند تک یہ ویلوگ ضرور دیکھئے گا کیپ آن ووچنگ موسیقی 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 سو چیک ان سٹارٹ ہو چکی ہے اور میری فلائٹ ہے ER502 تو چلتے ہیں اندر سیکیورٹی بہت زیادہ ہے یہاں پہ تو میں ہر جگہ پہ ویڈیو نہیں بنا سکتی تھی کیونکہ اللہ نہیں ہے یہاں پہ تو میں نے اپنا بورڈنگ پاس جو ہے وہ بنوا لیا ہے اور اب میں جاری ہوں گیٹ نمبر تھرٹین کی طرف فلائٹ کی ٹائمنگ ہے 1.30 لیکن میں یہاں پہ پہنچ گئی تھی 11.35 تک میں پہنچ گئی تھی بورڈنگ پاس وغیرہ میں نے بنوایا ہے اور اس کے بعد اب میں گیٹ نمبر تھرٹین کی طرف جا رہی ہوں جہاں پہ ER502 کا گیٹ ہے جہاں سے ائرکرافٹ کے اندر ہم انٹر ہوں گے تو وہاں پہ جاؤں گی ویٹنگ ایریہ ہے یہ تو اب ویٹ کریں گے کیونکہ ابھی almost ڈیٹھ گھنٹا ہے میرے پاس تو بس تھوڑی تھوڑی سی ویڈیو بنا سکتی تھی کیونکہ allow نہیں ہے جی فرنڈز تو یہاں پہ جو ائرکرافٹ ہے ER502 وہ جیٹ وی سے کنیکٹ ہو چکا ہے اور گیٹ نمبر تھرٹین اوپن کر دیا گیا ہے تو یہاں سے میں جیٹ بریج کی طرف ائرکرافٹ میں انٹر ہوں گی وہ پیج کی سفر اس کے لئے پیجDP کے لئے ٹھیکweit چی قلقäng متر خوارہ موسیقی 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 جی تو سرین ایر کے جو ایر جٹس ہیں ان کا انٹیویر بہت خبصورت ہے لیکن ایک چیز ہے کہ پی آئی ای کے جو ایر کرافٹس ہیں ان کی سیٹس کے بیک سایڈ پہ لیڈیز ہوتی ہیں جس پہ منشن ہوتا ہے پورا مائپ وہ ان کا نہیں تھا ادروائز بہت اچھا تھا جی تو اب اس ٹائم پہ یہاں پہ لانچ سرف ہونا سٹارٹ ہو گیا تو لنچ میں کیا کچھ ہے یہاں پہ ملاک کا رائتہ ہے بہت اچھا تھا اور فریش تھا اس کے ساتھ یہاں پہ میرے پاس سیلڈ ہے سیلڈ بھی بہت فریش تھی اور یہ چائے کے لیے ایبری ڈے اور شوگر تھی اور اس کے ساتھ یہاں پہ مسالہ پٹیٹو ہیں آلو بنے ہوئے ہیں بوائل تھے مسالے کے ساتھ وہ بھی بہت اچھا تھا سو اور اس کے ساتھ ان لوگوں نے یہ ایک کٹ دی ہوئی تھی جس کے بیچ میں ہمارے یہ سپون اور فورکس وغیرہ ٹیشو ہیں اور جو مین میر ہے ان کا وہ یہاں پہ یہ ہے اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے اوکے تو یہاں پہ جی ہے ڈال مسور کی ڈال تھی اور بوائل رائس ہیں اور تکتہ بوٹی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ چاکلیٹ موفن ہے یہ بھی بہت اچھا اور بہت فریش تھا اور اس کے ساتھ کول رنگ پانی جوس آپ وٹیور جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو اویلیبل ہوتا ہے یہاں پہ اوکے جی تو یہاں پہ اگر میں اوورال لنچ کا اگر آپ کو میں بتاؤں تو لنچ بہت اچھا تھا ٹیسٹ میں بھی اور اس کے علاوہ کوالٹی میں بھی اور ٹیسٹ تھا اس لنچ میں مجھے بہت اچھا لگا اس کا ٹیسٹ میں بھی اور ٹیسٹ ٹیسٹ میں کرے تو ٹیسٹ میں پڑی چیز یو گزر بھی اور طیم سنے ہی چیز کو گزر بھی اور ٹی پہ چیز موسیقی 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 جب تک تمام مطابق جہاز سے باہر تشریف نہ لے جائیں اس کے بعد ہمارا عملہ آپ کے مدد کے لئے موجود ہوگا اب ہم سرینیر اور جہاز کے تمام عملے کی جانے سے شکریہ عدا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے سار سفر کرنا بسند کیا ہم امید کرتے ہیں کہ آئیں گا بھی آپ ہمارے سار سفر کا انتخاب کریں گے سرینیر کو تہم سفر ہم نفت کرنے پر شکریہ اللہ ہی کے بعد اللہ ہمارے سفر کرنے پر شکریہ اللہ ہمارے سفر کرنے پر شکریہ اللہ ہمارے سفر کرنے پر شکریہ جی تو فائنلی ہم اسلامباد ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں اور آلماس ٹائم اس کا لگا ہے ایک گھنٹہ اور چالیس منٹ اور یہاں پہ جیٹوے گیٹ جو ہے وہ کنیکٹ ہو رہا ہے ہمارے ائرکرافٹ کے ساتھ موسیقی 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 سو یہ ائرکراوٹ ہے جس کے تھو میں کراچی سے اسلام باد آئی ہوں ER502 جی تو بیگج بیلٹ کی طرف میں آ چکی ہوں اور اسلام باد کا ائرپورٹ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اس کا انٹیریر کتنا خوبصورت ہے سو ای لاب اٹ اوکی جی تو میں ائرپورٹ سے باہر آ چکی ہوں اور یہ ہے اسلام باد کی وی وی آئی پی کار پارکنگ سو ویلوگ کو اینڈ کرتے ہیں ای ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے کیا کرنا ہے کامنٹ لائک اینڈ شیئر سو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی